اسلام علیکم دوستو دوستو آج آپ کے سامنے پھر آمیر حاشمی حاضر اور یقینی میں ان مسائل کے حل کے لیے تگدوں میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تمام کو اس مسائل سے نکانے اور یقینی وہ ایک جس طرح نفسیتی حربیں استعمال کر کے آپ کو بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس کیفیت کو بھی سمجھ رہا ہوں تو آج میں نے دعوت دی ہے اپنا حمزہ حاشمی صاحب جو ایڈوکیٹ ہے اس لیل ایم ایم انگلیش اور پریکٹیسن لائر ہیں اور پروفیسر بھی ہیں لا کے یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں لا کے اسٹرونٹس کو تو ان سے آج ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم حمزہ صاحب جوالہ اسلام حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے یہ آج سنا ہے گفتگو ہماری سنی ہے جو میں دو دل پہلے بھی آپ سے ڈسکرشن ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایس ای سی پی کیا آپ کسی ازارے کو ریجسٹر کر سکتا ہے کہ وہ لوننگ دیکھ کرے یہ بہت اچھا کہ آپ نے ان جو اگریف لوگ ہیں ان جو پارٹیز ہیں ان کے ایشوز کو آپ نے جو ہے ریز کیا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس ای سی پی جس کا مخفف ہے ایس ای سی پی بنیادی طور پر وہ ادارہ ہے جس کا کام جو ہے فرمز کو کارپریٹ فرمز ہیں لاو فرمز ہیں یا دیگر فرمز ہیں یا پارٹنرشپ فرمز ہیں ان سب کو ریجسٹر کرنا ہے جو پاکستان میں تاکہ وہ آپریٹ کر سکیں فنکشنل ہو سکیں کام کر سکیں لیگل کور کے انڈر ای سی سی پی کا کام قطع لوننگ کے لیے کمپنیز کو آتھرائز کرنا نہیں ہے جہاں تک لوننگ کا تعلق ہے انٹرسٹ کا تعلق ہے یہ بیسکلی سبجیکٹ ہے بینکنگ سیکٹر کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس یہ منڈیٹ ہے کہ وہ اپنے فریمورک کے انڈر جو ہے اپنے سب آرڈینٹ بینک کو آتھرائز کر سکتا ہے کہ وہ انہیں لوگوں کو لونز پروائیڈ کریں لیکن اس میں بھی سٹیٹ بینک نے اپنی شرائط ٹرمز انڈ کنڈیشنز بلیک انڈ وائٹ میں لکھی ہوتی ہیں جن میں گیرنٹی ہے جن میں شورٹی بھی لینی ہوتی ہے مختلف قوائف ہے جس میں وٹسیز کو بھی بلانا ہوتا ہے اور گیرنٹی کے بنیاد پر پھر جا کر سٹیٹ بینک جو ہے لون پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے لئے اس مہینہ مدت میں ہی سٹیٹ بینک پھر لون جو ہے ریکاور بھی کرتی ہے جہاں تک ان کا تعلق ہے جتی بھی فرمز ہیں یا پھر یہ جو سیکٹرز کام کر رہے ہیں اپنے اپنے یہ تقریباً سارے آرڈیٹریلی یونی لیٹریلی کیپیشیسلی فرورلنٹ بیسس پہ میلہ فائیڈی بنیادوں پر یہ سارے کام کریں اور ان کا تعلق کوئی بھی قانون سے نہیں ہے بلکل غیر قانون یہ الٹرا وائرس ہے اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اس کے لئے ان لوگوں نے بقاعدہ یہ کیا کہ مختلف فرمز پہ گئے اور ایون کچھ یہ وہاں بھی گئے ایف آئیے میں بھی انہوں نے سائبر کرائم نے کیا کیونکہ ان کا ڈیٹا چوری ہو گیا تھا ہائک کیا گیا اور انہیں کو ان کے خلاف استعمال بھی کیا گیا اور یہ بہت زیادہ خوف زیادہ تھے ان کے فیملیز کو پھر ان کی پرون تصاویر بنا کر ان کو بھیجی گئی اور ان کو دباؤں ملانے کیلئے نفساتی طور پر بریک کرنے کیلئے کوشش کی گئی جی تو اس کے بارے ان کیا کہتے ہیں جی ظاہر ہے یہ ان اداروں کا جو سوک کالل انسٹیوشنز ہیں یا پر سیکٹرز ہیں یہ ان کے حد کنڈے تھے بیسیکلی اپنی رقم برامت کرنے کی اپنی رقم کے علاوہ extension money بھی یہ برامت کرتے رہے انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ پر دبل انٹرسٹ پر انٹرسٹ چارج کرتے رہے بنیادی طور پر یہ جو ادارے ہیں یہ کسی بھی لیگل کور میں نہیں آتے جہاں تک ہیک کی ہے اس کے لئے بنیادی طور پر سائبر کرائیم ایکٹ دو ہزار سولہ موجود ہے اور اس کے علاوہ بے شمار لیگل پرویینز ہیں لیگل ایکٹس موجود ہیں لیکن جو سائبر کرائیم سکیورٹی ایکٹ دو ہزار سولہ ہے اس میں صاف لکھاو ہے آرٹیکل 3 میں آرٹیکل 17 میں کہ کوئی بھی شخص اگر کسی شخص کے ڈیٹا میں انٹرفیر کرتا ہے تو بیسیکلی وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی بھی شخص کا جو پرسنل ڈیٹا ہے ایلیکٹرونکس میں موبائل میں وہ اس کی پوزیشن ہے پروپرٹی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اس کی پروپرٹی میں آکر مداخلت کر لے اور اس کے خلاف استعمال کرے اگر وہ مداخلت کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہیکنگ کی سزا ہے وہ تین ماہ ہے اس کے علاوہ جرمانہ ہے اور اکٹھے سزا بھی ہو سکتی ہیں یعنی جرمانہ اور اس کے علاوہ قید و بند کی اسے سزائیں بھی بھکتنا پڑ سکتی ہیں اس کے علاوہ جو شخص اسی ڈیٹا کو ایڈٹ کر کے کوئی ورگر کانٹینٹ کی شکل میں انہیں ڈسمنیٹ کرتا ہے پھیلاتا ہے آگے سوشل میڈیا پہ پھیلاتا ہے اور اس شخص کو حریس کرتا ہے تو اس کی سزا سالوں پہ محیط ہے اور یقیناً اس کے لیے انہیں کڑی سے کڑی سزاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا میرے جو چیز ہے نا حمزہ صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ کتنے بھی ہیں یہ خوف سزا ہے خوف سزا کی اس بات سے ہے کہ تاکر ہائی کورٹ چلے گئے اور وہاں انہوں نے بڑا تکڑا وفیل کر رہیا جو لاکھوں کی فیس لینے والا اور اس کے مقابلے میں ہم تو غریب لوگ ہیں زیادہ فیس سزا نہیں کر سکتے تو اس کے پاس یہ نہ ہو شخصیتوں سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں یہ صرف بت ہوتے ہیں جو ٹوٹ جایا کرتے ہیں بنیادی طور پر جو وصف ہے کیس کا عدالتیں جو ہیں گنگی بہرینی ہیں یہ شخصیتوں سے مروب نہیں ہوتی وہ کیس کو ڈیسائٹ کرتی ہیں میریٹس پہ میریٹس آف فیٹس پہ میریٹس آف لاو پہ وہاں قانون کی بات ہوتی ہے ہم سپریم کورٹ کی ہیڈ لائنز لے کر جائیں گے ہم وہاں قانون کی بات کریں گے وہاں فیٹس کو ایلیج کریں گے ظاہر ایک پبلک ایٹ لارج کا معاملہ ہے ایک بڑے میسیف طور پہ لوگ متاثر ہوئے ہزاروں وکٹمز ہیں تو دو چار لوگوں کا معاملہ نہیں ہے یقیناً عدالت اس کی کاغنیزنس لے گی اور میریٹس پہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا اور اس کو ہم اچھی طرح ایک قوی مضبوط کیس کی طور پہ پیش کریں گے اور ایسی بات بھی نہیں کریں گے کہ بلکل پھس پھوسی دلیل ہو اس پر ہم سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ کی خود ججمنٹس موجود ہیں کہ ایسے اداروں جو فرودنٹلی کام کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی طور پہ ایکشن لینا چاہیے اچھا یہ بتائیے گا ممکنہ حد تک ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا جی ہائی کورٹ کے لیے برائی طور پر تو قانون کی آرٹیکل 199 کے تحت ہم جائیں گے ریٹ آف پروہبیشن کے تحت جن میں حکم امتنائی جائری کیا جائے گا ان کے خلاف کئی ادارے اپنی سرگرمیاں روک دیں دوسرا ریٹ آف کو ویرنٹو جائری کی جائے گی ایف آئی اے ایسی سی پی ان کے خلاف کہ یہ ادارے اب تک خاموش کیوں ہیں اور ایسی سی پی نے کس آثورٹی کے تحت انہیں آثورائز کیا کہ وہ لون پروائیڈ کریں اور اب تک ان پر قدگن کیوں نہیں لگائی یا تو ایسی سی پی خود ان کی پشت پناہی کر رہا ہے کا تعلق ہے یقینا ہائی کورٹ جو ہے اس پر فل فور آپ کو ڈیریکشن دے دے گا اور ان ڈیریکشنز میں ان اداروں کو سزا وارٹ کرائے گا کٹہرے میں علاقے کھڑا کیا جائے گا اور جو دیگر یہ ادارے کام کر رہے ہیں جو یہ آرمیٹری جو انڈسٹریز ہیں یا پھر چھوٹی جو سیکٹرز ہیں پرائیوٹ سیکٹرز جن میں امداد وغیرہ جو کہ لون پروائیڈ کر رہے ہیں ان کو بھی ان کی اپریشن کو جو ہے بار کیا جائے گا روکا جائے گا اچھا یہ بس آئی ہے یہ تو آپ نے بہت اچھی خوشخبری دی کیا ایسا کمکل ہے کیسا ہو جائے گا اور دوسرا یہ کیا سیول میٹر میں بھی جا سکتے ہیں سیول سوٹ کر سکتے ہیں جی بالکل سیول سوٹ کیا جا سکتا ہے حکم امتنائی جائری کیا جا سکتا ہے ان کے خلاف انجنکشن آرڈر لیا جا سکتے ہیں اور کرمینل میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو پیسہ آپ بہت زائد دے چکے ہیں اصل جو آپ کی اوریجنل بنی ہے انس کی ریکاوری کا دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن سب سے اہم بات جو اس وقت ہے ریکاوری سے بھی زیادہ لوگوں کی جان اور آبرو کا اس وقت مسئلہ درپیش ہے اس کے لیے سب سے پہلے انہیں پروہیبٹ کرنا پڑے گا قانونی دائرہ کار ملانا پڑے گا تاکہ یہ جو ادارے جو کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو جھانسہ دے رہے ہیں انہیں جو ہے عدالتوں میں لائے کر جواب دے بنایا جائے میرے پیارے دوست جو ہے وہ آپ سے رابطہ کیسے کہلے حمزہ صاحب جی بالکل میرا نمبر جو ہے مجھ سے پرسنل طور پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ورڈس ایپ نمبر شیئر میرا آپ کے پاس بھی ہے اور آپ اس پہ بھی سکرین پر بھی شو کر دیجئے گا اس کے علاوہ ہم ایک ورڈس ایپ گروپ تشکیل دیں گے اس پہ لیگل ایٹ کے حوالے سے جس میں تمام دوست جو متاثرین ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں اور ان میں ہم ان کے فردن فردن معاملات سنیں گے اور ان کے معاملات کے اوپر ہم رٹ تیار کریں گے ان سے شواہد اکٹھے کریں گے اور ان شواہد کے بنیاد پر ہم عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹ کھٹائیں گے جس طرح قانون کہتا ہے کہ بہت شکریہ آپ کے اس گفتگو سے میرے پیارے پیارے دوستوں کو ناظرین کو حسنہ ضرور ہو گیا ہوگا اور میں یقین ہوں اچھا آپ کی ڈائیونگ فورس کیا ہے جذبہ محرقہ کیا ہے جذبہ محرقہ انسانیت ہے اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ قانون کی بنیاد جذبات پر نہیں ہوتی لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ قانون کی بنیاد ہی جذبات پر ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا جو پہلی جو عدالت کھڑی کی گئی وہ مظلوم کی حمایت میں کھڑی کی گئی تھی مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے کوئی اگریفڈ تھا تب ہی اس کے لیے عدالت کھڑی کی گئی اور اسے انصاف دلایا گیا تب ہی اس کے لیے وقلہ دیئے گئے اس کے لیے رپریزنٹیٹیوز بنائے گئے تب ہی ایک منصف بٹھایا گیا تاکہ ان لوگوں کو انصاف دلا جائے اور جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے ہمیں یہاں فردن فردن تیتر بیتر ہو کے نہیں چلنا ہم نے یہاں سولیڈیریٹی میں چلنا ہے یک جہتی میں چلنا ہے کیونکہ یک جہتی میں طاقت ہوتی ہے اور اس طاقت کے تحت ہم شولہ جوالہ بن کر ابریں گے اور ان قوتوں کا کلا کما کریں گے اور انہیں جناتر خاکستر کر دیں گے شکریہ